نمسکار مطروں مطروں زندگی بڑی ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے ہم اب آرثک سوطنترتہ یا ساماجک سوطنترتہ یا بہچاری کا بھی ویقتی ان سارے مدوں سے تھوڑا سا ہٹتے جا رہے ہیں ایک بھیڑ ہمارے گرد بہت ساری نئی پریبھاشاؤں کی نئی شیرشکوں کی نئی نئی راہوں کی نئی نئی تیکنیق کی وہ جو بھیڑ سی ہے وہ ہمارے گرد اکٹھی ہو گئی اور ہم بلی تلک گھر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ لوب کو سمورن لوب کا نہیں کر پا رہے ہم اس میں ہی جینا چاہتے ہیں اور جی نہیں پائیں گے یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ بہت مشکل ہے اب ہمارے آس پاس کوئنٹم کمپیوٹنگ بتائیے کوئنٹم کمپیوٹنگ کا سمبند لیکن کی دنیا سے ہوتے ہوئے بھی کیا لیکن کی دنیا میں ہم اسے خرج کر پائیں گے جذب کر پائیں گے یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اور یہ چیزیں صرف کوئنٹم کمپیوٹنگ نہیں سیمی کنڈکٹر ہے پھر وہ نینو ٹیکنالوجی ہے پھر اس کے بعد برین مشین اس کی انٹر فیس ہے پھر روبوٹکس ہے نہ جانے کیا کیا ہے اور ابھی ذکر ہم لوگ کر رہے تھے پچھلے دنوں ای بکس کا بھی ذکر کر رہے تھے اور اس میں آوڈیو بکس کا بھی ذکر ای بکس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا ہے اب ویڈیو بکس بھی آئیں گی تو یہ عجیب طرح کی جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیا ان کے لئے ہم لوگ مانسک روپ سے پڑھنے لکھنے والے لوگ مانسک روپ سے تیار ہیں یقیناً تیار نہیں ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی آرڈیو بک کو پڑھنا چاہیں گے آرڈیو بک کو صرف لاچار بیکتی جو کسی کسی بھی روک سے گرست ہے یا مجبوری میں ہے تو وہ بے شک اس کو لگا کے بیٹھ جائے اور سنتا رہے لیکن یہ چیزیں چلے گی نہیں لمبے دور میں اور بعد میں ان کے صرف جو ان کا جو مولے ہے یا مولیانکن ہے صرف اس بات پہ ہوگا کہ یہ سٹیٹس سیمبل بن جائیں گی کہ تمہارے پاس کتنی آرڈیو بکس ہیں تمہارے پاس کتنی ویڈیو بکس ہیں تم ای بکس پہ کتنا پڑھ لیتے ہو یہ جو چرچہ ہے اس چرچہ کا مطرو ساہیتے کی مرم سے سموید ناؤں کے دھراتل سے کوئی دور دراز کا رشتہ نہیں ہے لیکن یہ ایک دنیا یہ ایک مکڑ جال جو ہے اس دنیا میں یہ ہمارے گرد بنا جا رہا ہے اور ہم کب چھٹ پٹائیں گے اور کب محسوس کریں گے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو چھٹک نہ ہے یہ کب محسوس کریں گے ابھی کچھ تیع نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک بازار بھی ہے اور بازار کے پیچھے ایک بازار کی نیتی ہوتی ہے اور اس نیتی میں صرف ایک ہی بات مخیروب سے ہوتی ہے کہ بازار میں بنے رہو چرچہ میں بنے رہو اور چار پیسے منافع کے کمالو انت جو ہے وہ منافع پر ہے لیکن منافع اس طریقے سے کمائی جانا ہے جس میں ایک پرکار سے جسے آپ بولتے ہیں فیڈ ایک لوب سنورن کہ ہم بڑے آدمی ہیں میرے پاس اتنا کچھ ہے وہ پرانے ڈائلک تو ہوتے تھے فلموں میں کہ تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس کوٹی ہے کار ہے بنگلہ ہے تمہارے پاس کیا ہے تو اتر دوسرا نائک دیتا کہ میرے پاس ماں ہے لیکن اب یہ ماں کا ہونا یا نہ ہونا میں ترک کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوٹھی کار بنگلہ یہ بھی چیزیں بالکل دوئیم ہو گئی ہیں یہ سب چیزیں اب نیٹ پہ اپ لفد ہیں آپ ان کی سیٹنگ بھی دیکھئے ان کی ساری مزے لیجئے فرات ادار ان کو ریس ان کی دیکھئے آپ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزہ تھوڑی دیر کے لیے لے سکتے ہیں کیونکہ ادربائیز بھی اگر آپ کسی بہت بڑی اچھی واق پہ گئی ہیں یا آپ کسی جگہ کسی کار ریس کا حصہ بھی بن گئی ہیں تو ریس میں آپ کتنے دیر رہ پائیں گے آپ چند منٹ اور بہت آپ نے بہت آپ تیس مارکہ ہوئے تو چند گھنٹے آپ بتا پائیں گے لیکن آپ کو سامانے زندگی کی اور لوٹنا پڑے گا پریہ ورن کی باتوں کی اور لوٹنا پڑے گا پیڑ پودوں کی اور لوٹنا پڑے گا ان چیزوں سے چھٹکارہ لے کر یہ جو ہم نینو ٹیکنالوجی کے نام پر اور اس کے بعد روبوٹکس کے نام پر ایرو سپیس کے نام پر فائیو جی کے نام پر پانچ جی اور چار جی پہلے چلتا رہا ہے اب پائیو جی آگیا اب اس کے بعد پتہ نہیں کون سا جی آئے گا تو یہ ساری کے ساری جو جی جنجال کی جو باتیں ہیں مطرو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گرد ایک جال بن رہی ہیں اور ان جالوں میں ہماری ویچارکتہ یا ہماری کلپنا شیلتا ہماری جو سرجن شیلتا ہے ان سب کا دم دیر سویر گھٹے گا لیکن آج کوئی بھی یہ محسوس کرنے کو تیار نہیں کہ دم گھٹے گا دم گھٹے گا تو جب دیکھا جائے گا جب گھٹے گا یہ ایک رویہ بن گیا ہر چیز کے بارے میں اور یہ رویہ مطرو ٹھیک نہیں ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جو نیا مشہ جو چرچہ میں ان دنوں میں ہے اب وہ دھیرے دھیرے کیا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں ڈیجیٹل گلامی کی اور لے جا رہا ہے ڈیجیٹل گلامی کی اور ڈیجیٹل گلامی جو ہے مطرو کہیں نہ کہیں تو کھا جاتی ہے انسان کو اور انسان کی جو ویچارکتہ یا جو کلپنا شیلتہ یا اگر بودھکتہ کا دھراتل ہے جن مدوں کی بات ہم کرتے ہیں مدوں کا دھراتل ہے وہ ساری کے ساری چیزیں بلکل ایک قسم ساتھی رہ جاتی ہیں اور کسی کا کوئی بھی محتو ہماری زندگی میں نہیں رہتا اور تب گلدار جیسے لوگ بچارے وہ کہہ دیتے ہیں کتابیں جھانکتی ہیں بند علبانی کے شیشوں سے تو تب یہ چیزیں چلتی ہیں تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر جو ایک جالہ ہمارے گرد بنا جا رہا ہے یہ کتنا اوچت ہے اس پر بحث بھی کرنے وہ کوئی تیار نہیں ہے سب جانتے ہیں جالہ ہے سب جانتے ہیں اس میں ہم فسیں گے لیکن اس کے باوجود سٹیٹس کے نام پر اور گتی شیلتا کے نام پر ہم لوگ اس میں فستے ہیں اور دوسری بات جو اس میں جو نظریہ ہوتا ہے فسنے کا وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ٹیکنالوجی کا ہم کلپ رکش مانتے ہیں کلپ رکش کے بارے میں کلپنا یہی ہے نا کہ آپ جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا اب کلپ رکش ٹیکنالوجی کو مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ سوال آپ کے سامنے ہے اگر آپ نے جینا ہے اور آپ نے نئی نئی پرستیوں نئی نئی کتھانکوں نئی نئی سمبادوں نئی نئی سمبھامناوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس جال سے تو نکلنا پڑے گا کب تک آپ فسے رہیں گے آپ یہ مان کر چلئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایکسٹرہ گیان کا تھوڑا سا سروت ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایکسٹرہ آپ کو سوچ نہ مل جائے چار چیزیں دلچسپ ڈھنگ سے مل جائیں لیکن آٹیمیٹلی پھر آپ کبھی نہ کبھی آپ دیکھیں آپ کتنا آگے بڑھ گئے تھے لیکن کے دنیا میں لیکن پھر آپ وہی دیکھ کی نندن خطریہ اور وہ لوگ یاد آ رہے ہیں یاد کیوں آ رہے ہیں کہ ہم اس تناب سے بھی مقتی چاہتے ہیں کتنے تناب میں ہم لوگ جی لیں گے آفٹرال آپ یہ مان کر چلئے ایک انتطہ ہے آپ کے مستشک کی سیما ہے اور جب وہ ایک شیر کسی نے یہ کہا تھا نا کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اکل کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو ایسے جو شیر ہے جو مانگ کر رہے ہیں یہ اندر کی مانگ ہے کہ کبھی کبھی جو ذہن ہے وہ تنہائی بھی مانگتا ہے اس میں صرف بودھکتا کا نواز جو ہے وہ نہیں رہ سکتا یہ بودھکتا بھی تب تک کارگر ہے جب تک اس کے ساتھ ساتھ سرجن چھیلتا اور کلپنا چھیلتا ہے جب تک ہردہ کے سپندن ساتھ دیتے ہیں تب تک بودھکتا سہن ہو جاتی ہے جب ہردہ کے سپندن رکیں گے مطروں تو بودھکتا بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے گی اس کی بھی سیما رکھائے ہیں یہ ساری چیزیں دل اور دماغ بشک ہر شائر ہر سائیتکار ہر کوئی ہر سرجن شیل ویکتی ان باتوں سے مقت ہونا چاہتا ہے لیکن یہ ایک واسفکس دیتی ہے مطروں کہ جیسے وہ آل احمد سرور صاحب کا شیر ہے کہ دل وہ معصوم کی ہر شب کو کہانی مانگے کہ دل وہ معصوم کی ہر شب کو کہانی مانگے اور عقل ہر صبح کہانی میں موانی مانگے کہ دل میں پہلے ہی بہت زخم تھے اب کیا ہوگا کہ دل میں پہلے ہی بہت زخم تھے اب کیا ہوگا ہر نیا درد الگ اپنی نشانی مانگے اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جی نینو ٹیکنالوجی ہو یہ سب اپنا اپنا نشان اپنا اپنا منافع اپنا اپنا محتوث ثافت کرنے کو لا لائس ہیں لیکن ہم تو بہت بیچارے ہیں اس معاملے میں کب تک ان چیزوں کے پیچھے بھاگ لیں گے اس لیے تھوڑا سا ان باتوں کی عورت دیکھئے کہ کئی ہم ڈیجیٹل گلامی کی عورت تو نہیں جا رہے کئی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر ڈیجیٹل داستہ کی پکڑ میں تو نہیں آ رہے کئی بار لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سیڈینتر ہے بازار کا کی ویکتی کو پوری طرح سے نچوڑ دے ویکتی جو سنبندھوں میں جیتا تھا ویکتی جو سنبیدناوں میں جیتا تھا جو سنبندھوں میں جیتا تھا اس کو یہ جینے کا جو ادھکار ہے شاید ڈیجیٹل گلامی کے وقت میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وقت میں نہیں ہے مطلو سوچئے گا ضرور یہ ایک گمبیر بشے ہے جو آپ کو کبھی نہ کبھی ادویلت کرے گا شکریہ دھنیواد